آج کی خبر میں ہم بات پولٹیکل شو کی کر رہے ہیں یہ پولٹیکل شو راجستان میں راحل گاندھی کہتا ہے تو بیہار میں نریندر مودی کا کھر راحل گاندھی پر ہی بات کر رہے ہیں اس وقت دیولی کی بات ہوتی ہے آج دیولی کی پوری ریلی کے دوران کانگریس نیتاؤں کے زبان پر پردیش سرکار اور وسندرہ راجے خاص طور پر تھے لیکن سوال یہ ہے کہ ریلی کے آگاز کو لے کر راحل نے دیولی کا چناؤ کیوں کیا آخر اس کا فائدہ کیسے اور کہاں سے کانگریس کو ہو سکتا ہے دیکھئے اور سمجھئے کانگریس کے یوراج نے دیولی سے چناؤی بگل پھوک دیا کانگریس اور دیولی کا یہ ناتا نیا نہیں ہے دوہزار آٹھ میں بھی کانگریس نے ویدھان سبح چناؤ ابھیان کی شروعات یہاں سے کی تھی اور اس سمیں سٹار نیتا کے روپ میں سونیا گاندھی یہاں پہنچی تھی لوگ سبح چناؤ میں کانگریس پاٹی کے لیے سمرتن مانگ نے پاٹی اپاٹھی اکش راحل گاندھی سے پہلے سونیا گاندھی بھی دیولی کے دورے پر آ چکی ہے اگر دیولی کو نقشے کے لحاظ سے سمجھا جائے تو یہ سیاسی پکڑ والی لوکیشن ہے جہاں سے ایک ساتھ چار لوگ سبح سیٹوں پر پکڑ کی جا سکتی ہے اور یہ پانچ سیٹیں کانگریس کے قد داور میتاؤں کی ہیں اسے یوں سمجھا جائے کہ دیولی سے ساٹھ سے سو کلومیٹر کی پردھی میں سوائی مادھوپور ٹونک، اجمیر، بھیلوڑا، کوٹا اور جیپور گرامین سیٹ جڑتی ہے جہاں سے نمو ناراین مینا خود پی سی سی چیف سچن پائلٹ، سی پی جوشی، اجی راج سنگھ اور لالچند کٹاریاں سانسط ہے اور یہ چاروں سیٹیں پارٹی نے پہلے دور میں ڈیکلیئر نہیں کی مطلب فیڈبیک ریلی کے ذریعے لینا تھا یا فیڈبیک کے بعد ریلی کی گئی یہ سمجھنا ضروری ہوگا جو ہندوستان کو چلاتے ہیں، جو روز اس دیش کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے لیے درستل دیولی کا چناؤ اہم سوال اس لحاظ سے ہے کیونکہ عام طور پر کانگریس کی ریلیا ایسی ہی لوگیشنز پہ ہوتی ہے جہاں قدعور نتاؤں کو فائدہ ملنے کے ساتھ ساتھ بڑی بھیڑ کو جھٹانے میں آسانی ہوتی ہے لیکن ایسی لوکیشنز میں ناغور بارہ باسوارہ بیکانیر، چیپور کے قریب دودو اور دیولی ہیں پہلے بھی گہلوت ان جگہوں پر بڑی ریلیا آئیوجیت کر چکے ہیں جنہیں سیاسی جوڑ باقی میں کامیاب قرار دیا گیا لیکن اس بار ریلی کو لے کر تیاریوں کا دامن پائلیٹ نے سنبھالا جس کے لیے یہ پہلی چنونتی تھی پردیش کانگریس ادھیاکش سچین پائلیٹ سمیت زیادہ تر بڑی نیتا راہول گاندھی کے آنے سے ایک دن پہلے ہی دیولی پہنچ گئے تھے کانگریس کا ٹارگٹ تھا کہ سبھا میں کم سکم ایک لاکھ لوگ پہنچیں ریلی کی تیاریوں کے لیے کانگریس پردیش ادھیاکش سچین پائلیٹ نے رویبار کو آسپاس کے جلو کے پدادکاریوں کے علاوہ انک کارکرتاؤں سے تیاری کا فیڈبیک لیا اس سے پہلے دیولی کا سیلیکشن بھی مانا جا رہا ہے کہ پائلیٹ کی پسند پر ہی کیا گیا تھا لوکیشن کے ساتھ ساتھ دیولی راجنیتی پریپیکش میں بھی مہترپونستان ہے دیولی اور آسپاس کا علاقہ میڑا اور گجر بہولی ہے اور یہاں راجنیتی پوری طرح سے ان جاتیگت ووٹوں سے پربھاوت رہتی ہے دونوں ہی جاتیوں کو کانگریس کا پرمپراغت ووٹ بینک مانا جاتا ہے لیکن پچھلے ویدھان سبا چناب میں یہاں سے کانگریس کو آشہ انروپ نتیجے نہیں ملنے سے پارٹی ادھک سجگ ہو گئی ہے جہاں پانچ سیٹیں اس کی زد میں ہیں تو مانا جاتا ہے کہ ریلی کا اثر آٹھ لوگ سبا شیطر پر پڑے گا ٹونک، سوائی مادھوپر، کوٹا، اجمیر، بھیلوارا، جیپر شہر، جیپر گرامین، دوسا اور کرولی دھولپر میں اس ریلی کا ایفیکٹ سمجھا جا سکتا ہے راہون کا پولیٹیکل شو راجستان میں تھا تو نرندر موڈی آج بیہار میں تھے موڈی بھی آج کانگریس کو چھوڑ نتیش کے پیچھے دکھے چلی آپ کو سناتے ہیں کیسے موڈی بیہار میں نتیش سے شروع ہوئے تو ختم لالو یادا اوپر آ کر ہوئے پہلے نتیش کو سنتے ہیں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اتنا اچھا خاصا بیہار سرکار میں ہمارا گٹھ بندن اس کو توڑا کیوں گیا میں سچ مجھ میں اپنے آپ کو سمجھا نہیں پہ رہا تھا میں بہت سوچتا تھا کیا کارن ہے کی توڑ دیا کوئی کہتا تھا ہنکار کوئی کہتا یہ تو پیچھ میں چھوڑا بھونکنا ان کا سبھاوی ہے میں اسی ویچاروں میں رہتا تھا لیکن اچھا ہوا ابھی دو چار دن پہلے ہی پتا چل گیا کہ انہوں نے توڑا کیوں تھا پردھان منطری کا سپنا ان کو سونے نہیں دیتا تھا یہ موڈی کا پولٹیکل شو تھا موڈی پوری طرح سے بیہار میں نتیش کو لے کر خاص طور پر برستے نظر آئے پی ایم کو لے کر جو کچھ دن پہلے نتیش کا بیان آیا موڈی کا اسی کو لے کر پلٹوار تھا لیکن موڈی صرف نتیش پر نہیں لالو یادو اور کانگریس کے گھٹ بندن پر بھی بھولے سنیے کیا کہا دیش تین پرکار کی راجنیتی کلچر دکھائی دیتے ہیں ایک ہے گھٹ بندن کا جو باچپائی جی کے نیتروت میں پرارمب ہوا تھا جسے انڈیے کہتے ہیں دوسرا برشت بندن کا برشتہ چاریوں لوگ ہی کھٹے آ رہے ایک دوسری کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں میں آج بیہار میں تو یہاں کی گائے بھین سے ڈر گئی ہے بیہار کی گائے بھین سے بھی ڈر گئی ہے ان کو چنتہ ستانے لگی ہے کہ پھر سے یہ کانگریس کا اور ان کا گھٹ بندن کہیں پھر سے ہمیں چاریس کے بنا تو نہیں رکھ دے گا سنا کس طرح سے نریندر موڈی تیسرے موڈچے تک پہنچ رہے ہیں اس سے پہلے کانگریس کی بات ہوتی ہے اس سے پہلے نتیش کمار کی بات ہوتی ہے لالو یادو کا ذکر ہوتا ہے ہر طرف تصویر دوسری ہے ان پردیش کی بات کر لیتے ہیں ہر چنا اس سے پہلے تیسرے موڈچے کی چرچہ یہاں جور چور سے ہوتی ہے جیسے دیش میں اس وقت ہو رہی ہے لیکن ان کا پردرشن خاص نہیں رہا میرے سہیوگی گوردن نے پورے تیہاس کو ٹٹلنے کی کوشش کی ٹٹولنے کی کوشش کی اور جاننے کی کوشش کی کہ راجستان میں تیسرے موڈچے کا وضوط کیا ہے راجستان میں پچھلے پچیس سال میں تیسری طاقت کہی جانے والی پارٹیاں لوگصبح چناؤوں میں کوئی خاص پردرشن نہیں کر پائیں 1980 سے لے کر اب تک نو بار لوگصبح چناؤ ہو چکے ہیں ان نو لوگصبح چناؤوں میں صرف 1989 کا چناؤ ایسا رہا جب تیسری طاقت کہے جانے والے دلوں کا دبدبا رہا تھا ان چناؤوں میں کانگریس کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی تھی اور جنتہ دل نے تیرہ سیٹیں حاصل کی تھی اس ایک بار کے چناؤ کو چھوڑ دیا جائے تو اس عوضی میں تیسری طاقت کہے جانے والے دل اپنا کھاتا نہیں کھول پائے تیسری طاقت یا تیسرا مورچہ کہے جانے والے دل تو اب اپنی راستری اے پہچان بنائے رکھ پانے بھر کے لیے ہی چناؤ لڑتے دکھ رہے ہیں گیر کانگریس گیر بھاجبہ پارٹیوں کے ووٹ پرتیشت میں خاص بڑھوتری نہیں ہو رہی ہے پچھلے نو چناؤوں سے سی پی آئی اور سی پی ایم کا ووٹ پرتیشت مل کر بھی ایک پرتیشت کے آس پاس رہتا ہے بسپا نے پہلی بار 1998 میں لوگ سبھا چناؤوں میں اپنے امیدوار اتارے بسپا کو اب تک کوئی سیٹ تو نہیں ملی لیکن اس کا ووٹ پرتیشت لگاتار بڑھ رہا ہے بسپا کو 1998 میں 2.1 2 پرتیشت 1999 میں 2.76 پرتیشت اور 2004 میں 3.16 پرتیشت ووٹ حاصل ہوئے وہیں پچھلے لوگ سبھا چناؤوں کی بات کریں تو 2009 میں بسپا کا ووٹ پرتیشت 3.37 رہا 2009 میں سی پی ایم کا ووٹ پرتیشت 1.27 پرتیشت رہا پچھلے نو لوگ سبھا چناؤوں میں ایک بار کو چھوڑ کر کوئی تیسری طاقت نہیں پنپ پائی یہاں چناؤوں میں کانگرس اور بھاجپا کا ہی دب دبا رہتا آیا ہے راجستان کے متداتاوں کا روجان تو یہی کہتا ہے تیسری پارٹیوں کے علاوہ نردلی یا امیدوار بھی لوگ سبھا چناؤوں میں اپواد کے طور پر ہی جیتے ہیں یہ ضرور ہے کہ پچھلی بار 9% سے زیادہ ووٹ نردلی یے لے گئے نردلی یے ہو یا تیسرے مورچے کی پارٹیاں ان کا رول ووٹ کاٹنے کا زیادہ رہتا آیا ہے لوگ سبھا چناؤوں کا بگل بچ چکا ہے اور یہ پارٹیاں ایک بار پھر سے میدان میں اتر رہی ہیں لیکن موجودہ راجنیتک حالات میں کوئی بڑا اُلٹھےر ان کے بوتے ہو پائے گا ایسا نہیں لگتا لبو لواب یہی ہے پولٹیکل راما یہی ہے پولٹیکل چھو اس خاص پیش کشم فیلال اتنا ہی دیجئے پوری ٹیم کو اجازت ہموسکار موسیقی